السلام علیکم سر پہلے تو اوقاندھی سینٹر آف لڑنے کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا ہے سر میرے سوال قصن نماز سے ہے کیونکہ ہم بھار ملکوں میں رہتے ہیں اور پھر واپس دوسری کنٹریز میں ٹریول بھی کرتے ہیں اور جس کانٹیکس میں میں نے قرآن کے مفہوم میں وہ سورہ نسا میں جب آتا ہے اور جس مفہوم میں وہ آیا ہے وہ بڑا ہی جس جیسے مفہوم میں جیسے گھوڑے کی سواری پر اگر کوئی ہے بندہ اور اس زمانے کے ٹائم میں اور اب ہمارے پاس ائر پلینز ہیں ہم لگا شکر ہے پاکستان جاتے ہیں تو آرام سے وہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں اور پھر بھی ہم دیکھا ہے میں نے اپنے کزنز کو بھی اپنے آپ کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی کہ ہم کسر کر دیتے ہیں نماز کو حالانکہ ہم سارے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر نماز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں ہم ویسی بہار جا رہے ہوتے ہیں ویسی کھا رہے ہوتے ہیں اور جیسے کسی نے مجھے بتایا تھا اور میں نے بھی پڑھا ایک میں کی پندرہ دن کی لیمٹ ہے تو اس کسر نماز کا اگر آپ تھوڑا اس کو وہ کر دیں ایکسپلین تو بہت شکریہ ہوئے گا شکریہ تاموس یہ اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے اور عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بازے کر دی ہے کہ وہ اپنی بندگی اور عبادت کے مراسم میں سختی یا مشکت پسند نہیں کرتا یہ بات بطور اصول بیان کر دی ہے کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشی سے خوشدلی کے ساتھ اور اس کو سہولت سمجھ کر عبادت کا حق ادا کریں اس میں اگر کوئی مشکت پیدا ہو جائے غیر معمولی صورتحل بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے رخصتیں خود بیان فرما دی ان رخصتوں میں ایک یہ رخصت بھی ہے کہ اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتمنان کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا کوئی آپا دعپی اور افرہ تفریقی صورت ہے جو خاص طور پر جنگوں کے موقع پر پیدا ہو جاتی تھی تو فرمایا کہ نماز کو کم کر سکتے ہیں یعنی رکتوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں وقت کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں رکتوں کی تعداد کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چار رکت نماز دو رکت پڑھ لی اور اس کو وقت کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا جیسے زہر اور عصر کو ملایا جیسے مغرب اور عشاء کو ملا لیا جس کو جمع کہتے ہیں تو یہ دونوں رخصتیں قرآن مجید نے جنگ کی آپاداپی کے زہل میں دی ہیں دونوں رخصتیں اور خود قرآن نے بیان کیا اس کو اس کے بعد رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں ایک آپاداپی افراتفری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی اس پر کیاس کر کے اسے وسیع کیا ہے ظاہر ہے کہ یہی صورت اور بہت سے معاملات میں بھی ہوگی یعنی ایک ڈاکٹر ہے سفر میں تو نہیں ہے لیکن مریض آپریشن ٹھیئٹر پر ہے امرجنسی میں کسی کو دیکھنا ہے کہیں پہنچنا ہے تو کوئی افراتفری آپاداپی کی صورت جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی نے رخصت دی ہے کہ قصر کر سکتے ہیں اب یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کیا صورت پیدا ہو گئی ہے یہ اصل میں آدمی کو خود ہی کرنا یعنی ایسا نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالی آسمان سے اتریں گے یا پیغمبر بتائیں گے کہ اس وقت یہ امرجنسی ہو گئی ہے اس کی بہت سی صورتیں واضح ہیں بعض جگہوں پر انسان کو کچھ اشتباہ بھی پیش آ جاتا ہے اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اجتہاد کرو اور اپنے طریقے سے طے کر لو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاز میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اتمنان سے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آخر اگر آپ نے باقی چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نماز کی بھی چار رکعتیں پڑھ لیں تو کوئی حرش کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے کانون کا مسئلہ نہیں ہے یہ اشتہاد ہے یعنی آپ نے اطلاق کرنا ہے آپ کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی اگر کوئی افراتفری کی صورت ہے یا تم وہ اتمنان اور سکون نہیں کس وقت پا رہے ہیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کسی اپنے پیشے کی ضرورت کے تحت ہے سفر کی ضرورت کے تحت ہے تو اس میں تم قصر کر سکتے ہو اور جمع بھی کر سکتے ہو تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے باقی یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا رخصت سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے میں خود یہی کرتا ہوں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے بعض موقعوں پر بلکہ زیادہ اتمنان سے سفر میں نماز پڑھتا ہے آدمی تو پوری پڑھتا ہوں اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں تو اس کا فیصلہ آپ کیجئے اب آپ پوچھیں گے کہ جی ہو سکتا ہے آپ غلطی کر جائیں کوئی حرج کی بات نہیں جب آپ نیک نیتی سے غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی عجر دیتا ہے بہت شکریہ صرف